بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بادلوں کو ہلتے ہوئے یا چلتے ہوئے دیکھنا اور اسی کے مطالق تمام تعبیریں آج اس ویڈیو میں بیان ہوں گی ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے حضرت دانیال رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خواب میں بادل کو دیکھنا اس کی چھے وجہ ہو سکتی ہیں یعنی چھے وجوں سے اگر بادل دیکھے خواب میں بادل سفید نیلہ سرخ سیاہ سفید زرد اگر خواب میں اپنے آپ کو عبر سفید برسنے والے یعنی کہ بادل سفید بادل کی نیچے دیکھے دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو علم حکمت انعاد فرمائیں گے اور لوگوں کو اس کے علم و حکمت سے بہت زیادہ فیدہ ہوگا بہت زیادہ نفع ہوگا اگر دیکھے کہ زرد رنگ کے بادل ہیں اور اس کے نیچے یہ موجود ہے وہ اس کے اوپر چھائے ہوئے ہیں تو اس بات کی تعبیر ہے یہ انسان خود بیمار ہوگا بعض کہتے ہیں کہ عورت پائے گا جس سے اس کو رنج اور غم اور مصیبت اٹھانی پڑے گی اگر اپنے آپ کو سرخ بادلوں کے نیچے سرخ عبر کے نیچے دیکھے تو محنت بلا اور مصیبت میں گرفتار ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس قوم پر بھی عذاب بھیجا ہے پہلے اس پر سرخ بادل ظاہر ہوئے پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اگر دیکھے کہ بادل سیدھا اس کے سر کے اوپر کھڑا ہو گیا ہے ادھر ادھر نہیں ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ حکومت پائے گا سلطنت پائے گا کسی علاقے کی اس کو یعنی کسی علاقے کی بادشاہت ملے گی اگر دیکھے کہ بادل اس کے سر کے اوپر سے ہو کر گزر گیا ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اس کی صحبت کسی نیک شخص اور اہل مرتبہ سے اہل علم سے ہوگی حضرت علامہ ابن سہرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر دیکھے کہ بادل کو ہوا میں خود چلا رہا ہے یا بادل ہوا کے ساتھ چل رہے ہیں دوڑ رہے ہیں تو اس بات کی تعبیر ہے کہ وہ عالموں حاکموں نیک لوگوں کی صحبت میں رہے گا اور اگر یہ خواب کوئی وقت کا بادشاہ بڑا آدمی عہدے والا دیکھے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اس کی ولایت میں قاسد قاسدان جو ہے وہ یعنی خبر بھیجے گا کسی علاقے کی طرف اپنے قاسد بھیجے گا جو اس کو اچھی خبر اس کو لا کر سنائیں گے اگر خواب میں دیکھے کہ بادل کو ہوا میں سے پکڑ کر یہ خود زمین پر انسان لایا ہے خواب دیکھنے والا تو اس بات کی تعبیر ہے کہ نیکی بزرگی اور علم حاصل کرے گا اور نفع اٹھائے گا اگر دیکھے کہ بادل اس کے سر کے اوپر سایا کرتے ہیں اس کے سر کے اوپر صاحبان کی طرح ساتھ ساتھ چل رہے ہیں تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اس سال اس کو خیر و منفعت ملے گی دولت ملے گی اقبال ملے گا اور اسی طرح اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ بادل میں سیاہ یعنی کپڑا تھا وہ سیاہ ہو گیا ہے اور اس نے وہ کپڑا پہنا ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اتنا علم اس سے حاصل ہوگا جو اس علاقے میں اس ملک میں اس گاؤں میں کسی اور کو حاصل نہیں ہوگا اگر دیکھے کہ بادل نے پورے جہان کو پوری دنیا کو بادلوں نے ڈھانپ لیا ہے کالے بادل ہیں تو اس بات کی تعبیر ہے کہ یہ آدمی اس کے اوپر اور دنیا جہان پر ایسی آفت یا کوئی تکلیف آئے گی جو سب کے اوپر مشترکہ ہوگی اگر وہ بادل سفید ہے تو اللہ کی طرف سے دنیا جہان والوں پر رحمت آنے کی دلیل ہے حضرت ابراہیم اکرمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر خواب میں دیکھا کہ بادل کو جمع کیا یا اٹھایا یا دکھایا تو اس بات کی تعبیر ہے کہ وہ حکماء کے اندر علماء کے اندر عقل و دانش کے اندر ممتاز ہوگا علم و حکمت کے اندر ممتاز اور بڑا انسان بنے گا حضرت جابر مغربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی دیکھے کہ بادل کو وہ کھا رہا ہے یعنی جیسے انسان برف کو کہتا ہے اس حیثیت سے کھا رہا ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اس کی زندگی حکمت سے بھرپور ہوگی عقل و دانش سے بھرپور ہوگی اگر دیکھے کہ سیاہ بادل ایک جگہ پر وہ گھرا ہوا ہے تو یہ اس ملک پر حق تعالیٰ کی طرف سے عذاب آنے کی تعبیر ہے اس لیے کہ جب بھی اللہ رب العزت کا کسی علاقے پر عذاب آتا ہے تو سیاہ رنگ کے بادل اس کے اوپر چھا جاتے ہیں اگر دیکھے کہ بادل سے پانی برس رہا ہے بارش اور یہ اس کو پی رہا ہے اگر وہ پانی ساس اتھرا ہے تو اسی قدر علم و حکمت ملے گی اسی قدر اس کو دانائی ملے گی اگر بادل کے ساتھ بارش بھی ہے اور سخت اس کے ساتھ بجری کڑک رہی ہے تو یہ ماں باب اور مسلمانوں کی دعا سے بد دعا سے ڈرنے کی دلیل ہے کہ اس کو بادلوں کے اندر یعنی خوب یعنی گرج بھی ہے کڑک بھی ہے اور بجلی بھی دیکھی ہے تو یہ سخت اور قوی عذابوں کے آنے کی تعبیر ہے اگر اپنے گھر اور اپنی جگہ پر بادل کو سایا کیا ہوئے چھایا ہوا دیکھے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اس کے فرزند بیٹے اور اس کے اہل بیعت کو بادل کی تنگی اور تاریکی کے اندازے پر دانش اور حکمت اور دانائی حاصل ہوگی علم حاصل ہوگا آخر میں ایک گزارش جو حضرات اپنے بچوں کو بچیوں کو آن لین قوان مجید تفاصیر احادیث پڑھانا چاہتے ہوں کمیٹ سیکشن میں یا ڈسکرپشن میں ہمارا ورس اپ ورس اپ نمبر دیا جاتا ہے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين